سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میں آج آپ کو پاکستان ایر فورس کے مسیحی وینگ کمانڈر میزون لبیڈل کوٹ کے بارے میں بتاؤں گا وینگ کمانڈر میزون لبیڈل کوٹ 1940 میں لہور کے ایک مسیحی گرانے میں پیدا ہوئے بطور فوجی پائلٹ انہوں نے پاکستان ایر فورس میں خدمات سرانجام دی پاک بھارت کی 1965 کی جنگ میں بطور فلائٹ لیفٹی ٹین کے طور پر مسرور ایر بیس پر تائیناب تھے جہاں انہوں نے کئی فضائی کاروائیوں میں حصہ لیا میزون لیزلی میڈل کوٹ نے 1968 میں اردن میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ لیا جہاں ان کی علاقار کردگی پر انہیں سب سے بڑے فوجی ازاز سے بھی نوازا گیا 1971 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے مارکے میں چھ ساتھیوں سمیت امرت سر ریڈار اپریشن میں فضائی کاروائی کے لیے منتخب ہوئے اور دشمنوں پر کئی کاروائیاں کی بعد ازا اس مارکے میں 12 دسمبر 1971 کو ان کے جہاز پر حملہ ہوا جس میں ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور پاک فضائیہ کا یہ مسیحی جوان 32 سال کی عمر میں شہید ہو گیا پاکستان کے فضائی حدود کے اس مسیحی محافظ کو 1965 کی جنگ میں خدمات پر ستارہ جرت اور 1971 کی جنگ کے بعد ستارہ بسالت سے بھی نوازا گیا جب ان کی شہادت کی خبر اردن کے حاکم شاہ حسین کو ملی تو ان کی جانب سے ایک خط کمانڈر لیزلی کی اہلیہ کے نام لکھا گیا جس میں شاہ حسین نے مخاطف ہوتے ہوئے کہا میری بہن کمانڈر لیزلی کا دنیا سے چلے جانا میرا ذاتی نقصان ہے میری خواہش ہے کہ جب جنازے کے لیے لیزلی کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا جائے تو براہ کرم ہمارے ملک اردن کے پرچم کو ان کے سر کے نیچے رکھیے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ